چونکہ سپیکر صاحب تشریف لے گئے میں نے ان کا شکریہ دا کرنا تھا کہ اول تو انہوں نے میرا نام بجوایا باران عبیل اول کے حوالہ سے جو سعودی عربی ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا پارلیمنٹیرینز کا اونوریول پارلیمنٹیرینز کا فرم دی نیشنل اسمبلی اور یہ بھی وضعات کر دوں کہ وہ اپنے خرچے پہ جا رہا جی ٹکٹس اکوموڈیشن ان اپریتنگ لیکن میرا نام کیونکہ پی این ایل کے اندر تھا اور اس ہاؤس کے بہت سارے اونوریول میمبرز ہیں جو اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے نام پی این ایل میں یا پی سی ایل میں یا ای سی ایل میں کسی بھی وجہ سے موجود ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا کہ میرا نام پی این ایل سے فوری نکال دیا جائے اور مجھے ٹریول کی اجازت ہے میں سر کوئی بیرون ملک اپنا علاج کروانے کے لیے لنڈن نہیں جا رہا تھا وہ اگر زندگی میں کبھی خدا نہ خاصتہ بیماری آئی تو یہیں پاکستان میں علاج کرواؤں گا میں تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے جا رہا تھا سر لیکن اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے آرڈرز کے باوجود میرا نام پی این ایل سے نہیں نکالا گیا میرا پاسپورٹ نہیں مجھے بنا کے دیا جا رہا ہے and that is not the case with me only اس ایوان کے بے تہاشا قابل عزت عراقین ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنائے جا رہے پاکستان سے باہر جانا تو بہت بات کی بات ہے وہ تو ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو پتہ لگے گا جانے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمیں تو ہمارے پاسپورٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے میں اس کے اوپر صرف ایک بات سر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب اور چونکہ اب آپ ان کی چیئر پر بیٹھے ہیں yes sir that is your responsibility sir کہ آپ اس ہاؤس کے وہ میمبرز میرے خلاف جو کیسز ہیں میری ان میں زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سر کہ آپ کم از کم اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ اس ہاؤس کے جو honorable members ہیں ان کی عزت اور وقار کے اوپر کو compromise نہ ہو اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنابے والا آپ پاسپورٹ ہمارے پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیں ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے لیکن یہ سر آپ کی responsibility ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اب مبارک پر جانا ہے جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ ہیں انشاءاللہ ان کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور ان کی آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی مجھے سار اس کے اوپر آپ سار ایک ruling پاس کریں یہاں پر اس حوالہ سے کہ جو legal criteria سارے کے سارے پورے کر رہے ہیں کم از کم ان کے پاسپورٹ بنا کے دیے جائیں بہت شکریہ جی